الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین استفاد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْعَبْتَرِ میرے دوستو بزرگو یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اس کی تین آیات ہیں ان تین آیات میں اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کو بیان کیا ہے پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور رتبے کو بیان کیا ہے دوسری آیات میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر کے مشن اور پرورام کو بیان کیا ہے اور تیسری آیات میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر کے دشمنوں کا انجام بیان کیا ہے تو میرے دوستو یہ صورت تو ہر انسان کو یاد ہے لیکن کبھی ہم نے اس کے معنی پر غور کیا ہے کہ یہ صورت کب اتری اور کس وقت اتری اس صورت کا شان نزول کیا ہے یہ صورت اس وقت اتری جب حضور علیہ السلام کے تیسرے صاحبزاد حضرت ابراہیم بیمار ہو گئے کیونکہ اللہ نے اپنے پغمبر کو چار بیٹیاں عطا فرمائی زینب، رکیہ، ام کلسوم، فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تین بیٹے عطا فرمائے نمبر ایک قاسم، نمبر دو طیب، نمبر تین ابراہیم اللہ نے قاسم دیا وہ بھی لے لیا طیب دیا وہ بھی لے لیا ابراہیم دیا تین مہینے کے بعد ابراہیم بھی بیمار ہو گئے حضور علیہ السلام پرشان غم کے اندر مبتلا تھے اور ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا آئی ابراہیم ہم تمہاری بیماریوں کی وجہ سے جو ہے وہ پرشان ہیں ادھر سے ابو جحل خوشیاں منا رہا تھا خوش ہو رہا تھا اور کہا کہ تم کس محمد کی بات کرتے ہو کہ جس کی نورینہ اولاد کوئی نہیں ہے جس کا مشن سباننے والا کوئی نہیں ہے اور ادھر حضور علیہ السلام پرشان تھے صحابہ رو رہے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو بھی بڑا عجیب ہے اپنے دشمنوں کو تُو نے دس دس بیٹے دیئے اپنے محبوب کو تین بیٹے دیئے پہلا دیا وہ بھی لے لیا دوسرا دیا وہ بھی لے لیا اب تیسرے کی باری ہے اللہ نے فرمایا کہ جبریل کو آئی جبریل فرمایا کہ جی رب جلیل جا میرے محمد کے پاس میرا محمد فرش پہ پریشان بیٹا ہے خدا عرش پہ تسلی دیتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے اب یہاں بات ایک عقیدے کی ہے عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے دشمن کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے محبوب کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے دشمن کو جو توحید کا دشمن ہے اللہ نے اس کو قبر میں حشر میں سزا دیئے لیکن جو اس کے محبوب کا دشمن ہے اللہ نے اس کو دنیا میں بھی سزا دیئے اور آخرت میں بھی سزا دیئے اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ہر قسم کا جرم قبول ہے لیکن اپنے نبی کی غستاخی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھیں جب حضور علیہ السلام نے فران کی چوٹی پر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم سب کے سب کامیاب ہو جائے اسی وقت حضور علیہ السلام کے سکے چاچا ابو لاب نے پتھر اٹھایا حضور علیہ السلام کے چہرے پر مارا تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ تبت یدابی لہبی وطب اے ابو لاب تو تباہ برباد ہو جا ہلاک ہو جا اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب یہ تیرا دشمن نہیں ہے یہ میرا دشمن آئے اور جس وقت ابو جہل نے کہا کہ محمد مقتون نسل ہو چکا ہے آگے اس کی اولاد نہیں چلے گی تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ انہا اعطینا قل کوسر کہ بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے اِنَّا اِنَّا بے شک اعطینا ہم ہی آپ کو عطا کرنے والے عطا کرنے والا کون ہے اللہ ہے خالق کون ہے حاجد روا کون ہے مشکل کشا کون ہے ہماری ضروریات کو پورا کرنے والی ذات کون ہے صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا اعطینا قل کوسر کاف یہ بتا رہی ہے کہ یہ چیز صرف آپ ہی کو عطا کر رہے ہیں آدم صفی اللہ سے لے کر عیسی روح اللہ تک اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دی وہ صرف آپ ہی کو دے رہے ہیں وہ کیا ہے الکوسر اور کوسر کا کیا معنی ہے کوسر سے کیا مراد ہے علماء فرماتے ہیں فرمایا کہ کوسر کا معنی خیر کثیر بھی ہے اللہ نے اپنے محبوب کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ سب کچھ الکوسر کے اندر بند کر دیا ہے میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ اللہ نے ساری کائنات بنائی چودہ طبقات بنائی اسمان بنایا چاند بنایا ستارے بنائے ساری کائنات بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مطاع الدنیا قلیل یہ دنیا کا سمان ہے یہ تھوڑا سا اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ قلیل ہے اور جب اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تو فرمایا کہ اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْقَوْسَر اے میرے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیرے کثیر عطا فرمایا ہے اور اللہ ساری کائنات کو کہہ رہا ہے کہ قلیل ہے لیکن اپنے محبوب کو جو دیا ہے فرمایا کہ وہ خیرے کثیر ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے علی ہمیں نبی کی صیرت تو بتاؤ نبی کا طریقہ تو بتاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کیا میں جا کر ان سے نہ پوچھوں جو محمد الرسول اللہ کی جھولی میں پڑی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے فرمایا کہ آئے فاطمہ مجھے نبی کی صیرت تو بتاؤ نبی کا کردار تو بتاؤ نبی کا طریقہ تو بتاؤ تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ علی میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کیا تم مجھے فرمایا کہ بتاؤ گے حضرت علی نے فرمایا کہ کیا پوچھنا چاہتی ہو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ علی کیا تم آسمان کے ستاروں کو گن سکتے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں پھر پوچھے کہ کیا تم زمین کے ذرات کو گن سکتے ہو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں پھر فرمایا کہ کیا انسان کے جسم کے جو بال ہوتے ہیں ان کو تم گن سکتے ہو فرمایا کہ میرے بس کی بات نہیں حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم زمین کے ذرات نہیں گن سکتے آسمان کے ستاروں کو نہیں گن سکتے اور اسی طرح انسانی جسم کے بالوں کو نہیں گن سکتے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی بنانے کے بعد فرمایے کہ مطاہ الدنیا قلیل یہ دنیا کا سامان ہے تھوڑا سا اللہ کے علم کے مقابلے میں اور جب اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تو فرمایے کہ اِمْ نَا عَعْتَيْنَا قَلْ قَوْسَر اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا قلیل کو تم نہیں گن سکتے تو میں کثیر کی کیسی صیرت بیان کروں اور ایسے حضرت عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ عجیب انداز کے اندر بیان کیا کرتے وہ فرما دیتے ہیں اگر کسی شخص کے دس بیٹے ہوں اگر کوئی چیز وہ لے کر آئے ہر بیٹے کو بلاتا ہے یہ چیز تیرے لیے یہ چیز تیرے لیے سب کو دیتا جاتا ہے ایک طرف ہو جاؤ اور جو سب سے زیادہ پیارا بچہ ہوتا ہے محبوب بچہ ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ بٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ باقی سب کو جو بچتا ہے کہتا ہے یہ سب کو جو ہے وہ تیرے لیے تو اللہ نے آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیابت دی شیش علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت دی دانیال علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دی نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش تبلیغ دیا حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش تحید دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا موسیٰ علیہ السلام کو کمالات دیئے عیسیٰ علیہ السلام کو معزات دیئے اللہ نے فرمایا کہ تم لے لو لے لو سب لے لے فرمایا کہ ایک طرف ہو جاؤ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا عَعْتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ اے میرا محبوب یہ سب کچھ تیرے لیے ہیں تو اِنَّا عَعْتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا کوسر کا معنی ہوزے کوسر بھی ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک مجھے ایک ایسی نہر عطا فرمائیں گے کہ جس کا پانی شاہ سے زیادہ مٹھا ہوگا دوسرے زیادہ سفید ہوگا اور برف سے زیادہ تھنڈا ہوگا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے امتی کو پیلوں گا اور جو بھی میرا امتی ایک مرتبہ پیے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگی تو برحال اس صورت کے اندر اللہ نے تین چیزوں کو بیان کیا ہے پہلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغمبر کے مقام اور رتبے کو بیان کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب میں نے ساری کائنات بنائی یہ ساری کائنات زمین آسمان چاند ستارے یہ سب کچھ میرے علم کے مقابلے میں قلیل ہے اے میرے محبوب جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ سب کو جو ہے فرمایا کہ وہ خیر کثیر ہے اے میرے محبوب تو ساری کائنات سے فرمایا کہ آلہ اور افضل اور عرفہ ہے دوسری آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغمبر کے مشن اور پرغرام کو بیان کیا ہے اے میرے پیغمبر دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے لوگوں کو فرمایا کہ اللہ کی طرف بلانا ہے نماز پڑھنی ہے قربانی کرنی ہے اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْدَرِ اے میرے محبوب تیرا جو دشمن ہوگا وہ عبتر ہوگا یعنی اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور تیرا نام قیامت تک باقی رہے گا کہ جب تک میری خدای باقی ہے تیری مصطفی باقی ہے میرا جیسا خدا کوئی نہیں ہو سکتا تیرا جیسا مصطفی کوئی نہیں ہو سکتا مصطفی باقی ہے